چہہند نمسکار میرے شیئر شیئرنیو لادلو لادلیو آپ سبی کا شواگتہ آپ کے اپنی یوٹیوب چینل کھمانڈو کیجمی میں کہ رکھ ہو سلا وہ منجر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر شمندر بھی آئے گا تھکر نہ بیٹ منجل کے مشافر منجل بھی ملے گی اور ملنے کا مجھا بھی آئے گا بہت سارے بچے کافی ٹائم سے میرے کو میسیج اور کمنٹس کر رہے ہیں اور آج میں نے ان کی سن لیے بھائی ٹھیک ہے کیونکہ جب حد سے زیادہ کوئی کمنٹس اور میسیج آنے لگ جاتے ہیں پھر سننا ہی پڑتا ہے اس میں کے علاوہ کوئی شمادان نہیں ہے تو آج سے ان سب کی سن لیے کیونکہ بہت سارے بچے اتنے دن ہمارے سے یہ سکایت کر رہے تھے ایک سارا آپ کے اکیڈیمی میں ہم آنا چاہتے ہیں لیکن فیس بہت بڑی ہے ہم فیس ایفورٹ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ آپ سب کو پتا ہمارا جو گارنٹی بیچ ہے ایک سال کی اس کی فیس ایک لاکھ تیس جار روپے فیس ہے جو کہ کافی بڑی فیس ہے اور اس میں کوئی شندے نہیں ہے بہت سارے گری پریوار کے بچے ہوتے ہیں جو یہ فیس ایفورٹ نہیں کر پاتے لیکن دیکھئے بیٹا جتنی فیس ہے اس حساب کا کام ہے ٹھیک ہے ہمارا جو مقصد رہتا ہے وہ رہتا ہے کہ کسی بھی کنڈیشن میں بچے کا سیلیکشن ہو جائے کیونکہ اسی کنڈیشن سے ایک آن میں سے چالیس بچوں کا سیلیکشن ہوا ہے سمجھ گئے بات کو اگر فیس اتنی زیادہ ہے تو سویدہ بھی اتنی زیادہ ہے ٹیچرز بھی اتنی زیادہ ہے اور اتنی ہی بچوں پر فوکس کیا جاتا ہے تاکہ اس کا زلدی سے زلدی سیلیکشن ہو ہم کو بھی پتا ہے کہ فیس کا آکڑا کافی بڑا ہے لیکن جب اگر نوکری لگنی ہے بچے کو اگر آپ کو جیون بنانا ہے تو کچھ کشٹ اٹھانا ہی پڑتا ہے کیونکہ ایسے بینہ کسی پیسے کے کوئی بھی سویدہ نہیں دے گا اگر میں چاہوں کہ کوئی ٹیچر آ جائے تو وہ نہیں آئے گا ہم کو کہہ ٹوپ کلاس ٹیچر چاہیے ٹوپ کلاس فیکلٹی چاہیے ٹوپ کلاس سویدہ چاہیے نوٹ سکھوٹس یہ چاہیے سمجھ گئے بات کو لیکن پھر بھی بہت سارے بچوں کی ڈیمانڈز جاتی ہے کہ سر کیونکہ اب تک اس کے علاوہ کوئی بیچ نہیں تھا اب ہم نے ایک نیا بیچ لونز کیا ان بچوں کے کمنٹس پڑھ کے میرے ٹیم والوں نے بولا سر ان کے لئے کچھ کریے بار بار کھول کرتے ہیں اب ایک شپائی بیچ لونز کیا لار لو دھیان رکھیں اس بیچ کی خاص بات کیا میں آپ کو بتایتا ہوں یہ بیچ تین ماہ کا ہوگا اس بیچ کے ایڈویشن دھیان رکھیں ابھی اوپن ہے اور آنے والی پانچ تاریخ تک اس کے ایڈویشن ہوں گے یعنی پانچ آر تک اس کے ایڈویشن چلیں گے ٹھیک ہے اس بیچ کی خاص بات شپائی بیچ ہے تین ماہ کا یہ بیچ ہے اس میں وہ بچے آسکتے ہیں جن کو آرمی کی تیاری کرنے دھیان رکھنا فیجیکل اور ریٹن ایگزام دونوں ہیں اس میں دوسرے وہ بچے آسکتے ہیں جن کو سسی جیڈی کا ایک بار شمپون کورس کرنا ہے ہماری ایک ایڈوی میں آکے یعنی سسی جیڈی کا بھی ایک کریس کورس ہے اور آرمی کا بھی ایک کریس کورس ہے یعنی کہنے کا مطلب تین ماہ کے لیے اس میں وہ بچا سکتا ہے جس کو آرمی کی تیاری کرنی ہے یا جس کو سسی جیڈی کا ایک بار شمپون شیلے بس کرنا ہے کہ میں ابھی کم سے کم تین ماہ کے جلیے جا کے پورا کورس کر سکوں تو وہ بچے شپائی بیچ میں آ سکتے ہیں نیچے دیئے گئے نمبر پہ جب آپ پول کرو تو آپ بولنا ہم کو شپائی بیچ کے بارے میں جانکاری چاہی ہے تو وہاں سے آپ کو اور پوری جانکاری مل جائے گی اس بیچ کے جو فیش سے لڑ لو تین ماہ کے لیے جس میں آپ کا رہنا کھانا پڑائی اور فیجیکل سبھی پرکار کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یعنی سبھی چیزوں کی گارنٹی ہمارے رہتی ہے اور پورے کورس کی ہماری گارنٹ رہتی ہے اس کی جو فیش ہے تین ماہ کی وہ 35,000 یعنی 35,000 روپے جو کی پوری فیش ایک ساتھ ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں بہت سارے بچے پھر کول پہ پوچھتے یہ پوری فیش لڑ لو ایک ساتھ ہے یہ تین ماہ کے لیے ایک بیچ بنے گا یہ بیچ شروع ہوگا میں بتا دی آپ پانچ تائج سے ابھی آپ کے پاس میں سمیں لگ بگ پندرہ دن کا اس سے پہلے اگر آپ نہیں آ پاتے تو آپ اپنا ایڈویشن پکا کر لیجئے اور آپ بول دیجئے ہم پانچ کو آئیں گے ہم ساتھ کو آئیں گے دس تک آئیں گے کیونکہ پانچ تاریخ ہوئے کم سے کم دو سے تین دن ہم بچوں کو موٹیویٹ اور ان کو چیزوں کی انفرمیشن دیتے ہیں اور دس تاریخ سے یہ بیچ سٹارٹ ہوگا رننگ میں یہ دس تاریخ سے آئے گا یعنی دس اگست سے یہ بیچ سٹارٹ ہوگا تو اگر آپ اس سے پہلے آتے ہیں لڑ لوں تو اس بیچ میں ایڈویشن لے سکتے ہیں اور ایس ای سی جی ڈی اور آرمی کا شمپون کورس کر رکھتے ہیں یعنی اگر آپ کو آرمی کی تیاری کرنی ہے تو آپ کو آرمی کا شمپون کورس اور ساتھ میں آپ کی فیجیکل ایکٹیویٹی اگلے تین مہاں تک آپ اس فیس میں کر سکتے ہیں اگر آپ ایس ای سی جی ڈی کے لیے آتے ہیں تو آپ کا شمپون کورس اگر آپ کی اچھا فیجیکل کر سکتے ہیں آپ کی اچھا نہیں ہے اگر آپ ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو اسی بیس میں آپ ریٹرن کر سکتے ہو فیجیکل کی بجائے اس سمیں آپ ڈاؤٹ سول کلاس لے سکتے ہو ہمارے پاس میں جو option اس پرکار سے چلتا ہے کہ جس سمیں فیجیکل چلتا ہے گراؤنڈ میں اس سمیں جو بچے sse gd کی ابھی پرجنٹ آئی میں تیاری کرتے ہیں وہ اس سمیں لائیبریری جاتے ہیں ہمارے لائیبریری میں وہاں پر وہ ڈاؤٹ سول کلاس اس سمیں ان کی چلتی ہے تو دونوں کام کر سکتے ہیں آپ کو جو اچھا ہے کوئی بچہ sse gd اور آرمی دونوں کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو دونوں کی کر سکتا ہے ایک کی کرنا چاہتا ہے ایک کی کر سکتا ہے یعنی تین ماہ کے بیچ میں ان دونوں چیزوں کی آپ تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ کو دلی پولیس کی کرنی ہے تو آپ دلی پولیس کی بھی کر سکتے ہو یعنی تین ماہ تک جتنی کلاس سے آپ کی اچھا ہے اتنی لے سکتے ہو کسی بھی چیز کے لئے کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے چاہیے آپ نیوی کی تیاری کرو ائر فورس کی کرو sse gd کرو ڈلی پولیس کرو rpf پونٹیبل کرو کوئی بھی تیاری کر سکتے ہو لائے لو تو شپائی بیچ ہے یہ تری منت کا بیچ ہے آپ کو پوری جانکاری مل گئی ہے پاکی اگر کچھ جانکاری چاہیے نیسی دیئے گئے نمبر پر آپ کھول کر لینا اور بیچ کے بارے میں جان کر لے سکتے ہو جائے ہند جائے بھارت میرے لڑ لوگ